اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے سو گائز آج میں آپ کے لئے نیو بلوگ لے کے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس بلوگ میں میں آپ کو اپنے روٹین دکھاؤں گی جو کہ بہت بیزی ہے ان کیچن تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں بریک فاسٹ کر لیتی ہوں کیونکہ دن کی شروعات کرنے کے لئے بریک فاسٹ مست ضروری ہے اور تھوڑا ہیوی بریس فاسٹ کرنا چاہیے کیونکہ دن گزارنے کے لئے اچھا انرجیٹک ہوگی انسان پورا دن اچھے سے گزار سکتے ہیں تو میں نے اپنے لئے ٹوست بنایا جس کے لئے پہلے میں نے بریڈ لی اور اوملیٹ بنایا ساتھ میں فرائی ایک بھی بنایا تو یہاں میں اپنے روم میں آگئی تھی سب کچھ میسے ہوا پڑا تھا اور راج کام والی انہیں بھی نہیں آنا تھا تو سب صفائی میں نے خود ہی کرنی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا روم سیٹ کر لیا بہت اچھے سے صفائی کی اب سب کچھ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا تھا اور کامرہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ساف ہو کر اپنا ڈرائنگ روم بھی میں نے ساف کیا سب کچھ سیٹنگ کر کے اب پورا گھر ہی پرسکون لگ رہا تھا مجھے سنڈے والا دن کام والی انہیں نہیں آنا تو سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا تو میں نے کر لیا اس کے بعد ہم باہر آگئے کیونکہ گروسیز کرنی تھی تھوڑی سی تو ہم نے سوچا پہلے ہم پیسے نکلوا لیتے ہیں بینک سے پیسے تو تھے لیکن تھوڑے سے مزید چاہیے تھے تو ہم نے سوچا کہ احتیاطاں بینک سے پیسے نکلوا لیتے ہیں تو ہم پہلے بینک آئے وہاں سے ہم نے پیسے نکلوا لائی تو میں نے اچھے ایک سویٹ ڈش بنانی تھی بسکٹ ٹریفل تو اس کا سمان لیا اور گھر موسیقی 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 تو راستے میں مجھے دئی بھلے نظر آگے تو میں نے سوچا کہ پہلے دئی بھلے لے لیتے ہیں پھر ہی گھر چاہتے ہیں تو یہاں سے میں نے دئی بھلے لیے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے تھے اور پھر گھر آ کر دئی بھلے سے مزے سے کھائے آپ ہی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو دئی بھلے پسند ہے یا نہیں مجھے تو بہت پسند ہے اندر میٹھی چٹنی زیادہ سے ڈال کے مسالہ تیز کر کے بہت ہی مازا آتا ہے تو یہاں پہ میں دئی بھلے کھول کر میں نے باول میں ڈالے اور اس کے اوپر جو ہے سرپنکل کیا میں نے مسالہ اور سب کے لیے مکس کر کے سرپ کرنے کے لیے میں نے ڈالا بطنوں میں اور سب کو دیا اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آج سے ایک سویٹ ڈیش بنانی ہے بسکٹ ٹریفل جس کا نیم ہے اس کے لیے آپ کو گھر سے چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو باہر سے لانی پڑے گی وہ بسکٹس جو کہ ہمیں دین چاہیے اور آپ کو ملک کریم چاہیے چاکلیٹ چاہیے تو سب سے پہلے تو جو ہے بسکٹس ان کو آپ کسی بھی قسم کی بسکٹس لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سوپر بسکٹ لیا اور اسے کرش کر لیا ڈیری ملک چاکلیٹ لیے اور ملک کریم لیے آلمنڈز لیے اور دودھ جیسا کہ آپ کو گھر ہی مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بسکٹس کو کرش کر لیا تھا اور میں چاکلیٹ کو بھی کاٹ لوں گی اس کو چھوٹا چھوٹا کر دوں گی اور جو ہے آلمنڈز کو بھی میں پرش کر لوں گی آپ کو ملک بھی دو کپ چاہیے تو آئیے میرے ساتھ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم باول میں کریم ڈالیں گے اچھے سے ہم ڈال لیں گے سویٹ ڈیش جو ہے سب کی فیورٹ ہوتی ہے آلموسٹ کچھ لوگ میٹھا تیز کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں یہاں پہ میں دوسری ملک کریم بھی ڈالوں گی تو یہاں میں جو ہے شوگر رکھنا بھول گی تھی تو ہمیں تین سے چار چمچ شوگر کے بھی چاہیے تو یہاں میں اس کے اندر دوسری ملک کا پیکٹ ڈالوں گی میں نے سمپل سی ریسپی دیئے انشاءاللہ میں آپ کو مزید سویٹس کی بسکٹ ٹریفل کی ڈیفرنٹ ٹائپس کی ریسپیز بتاؤں گی تو اس کے لئے ہم ملک ڈالیں گے جو میں نے تین سے چار چمچ میں ڈالیں پھر میں اسے بلینڈ کر لوں گے اچھے سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے کہ لمز نہ پڑیں یہ میں اسے بلینڈ کر لوں گے اچھے سے کیونکہ مجھے یہاں پہ کریم بہت زیادہ تھک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے ملک اور ایڈ کرنا چاہیے تو میں نے اس میں ملک مزید ایڈ کر لیا تھا بہت زیادہ تھکنی ہمیں چاہیے تھوڑی تھین چاہیے کریم تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا تھا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں لمز بلکل نہیں بنے بلینڈ کرنے کے بعد یہ اس طرح کی آپ کو بلینڈ چاہیے ملک تھوڑا اور ڈال لیتی ہوں کیونکہ مجھے کام لگ رہا ہے بی بی تو اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی مزید یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کوئی بھی لمز نے پڑا اس طرح کی آپ کو چاہیے کریم تو سب سے پہلے ہم باول میں لیئر لگا لیتے ہیں بسکٹس کی جو کہ میں نے اچھے سے کرش کر لیا تھے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کریم آپ اچھے سے اوپر کریم کی لیئر لگا دیجئے گا آپ یہ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کا سنڈے کا دن کیسا گزرتے ہیں مصروف یا فری رہتے ہیں آپ آپ کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں چھوٹی والے دن مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا تو یہاں پہ ہم ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں یہ میں نے اچھے سے لیئر لگا دی ہے اب اس کے اوپر میں بسکٹس کے لیئر لگا دوں گی چونکہ ہمارے گھر میں میٹھا زیادہ تیز نہیں کھا جاتا ہے اس لئے میں نے شگر کم ہی ڈالی تھی آپ جس طرح آپ پسند کرتے ہیں گروٹنگ ٹو ٹیسٹ آپ اس طرح ڈالی گا میٹھا یہ میں اوپر لیئر لگا دی ہے اچھے سے میں لیئر لگا دوں گی اور اس کے اوپر دوبارہ کریم کے لیئر لگا دوں گی اس پیز میں جو بھی چیزیں ہیں آپ کو گھر سے ہی مل جائیں گی جیسے کہ دودھ شگر ملک آپ کو گھر سے ہی مل جاتے ہیں تو تھوڑی سی چیزیں آپ کو باہر سے لانے پڑیں گی بسکٹس کریم آلمنڈز موسیقی 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 اپ لوجائے اپتے ہی لمصی زندگی بسکٹس کریم جو جسم پڑھ پڑھ دیا موسیقی اس کے پر سپرنگل کر رہی ہوں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں جب آپ کے موہ میں آتے ہیں موسیقی تو باقی کی کریم کی لیئر لگا کے میں نے آلمنٹس کو کرش کر لیا تھا اس کو پر سیڈوں پر سپرنگل کروں گی اور درمیان میں جو ہے چوکلٹ سے ڈیکوریشن کروں گی آپ یہ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یومی ٹیسٹی ہماری ڈیش ریڈی ہے اب اسے ہم فریج میں رکھتے ہیں اس کے بعد میں کلو چکن منگوایا تھا اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی کیونکہ میں نے آج کرسپی لیکسٹ بنانے ہیں اس کی رسپی آپ کو دھو گی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو میں اچھے سے پہلے اس کو واش کر لوں گی ان کو میں نے کٹنگ بارڈ پر رکھا میں ان کو درمیان سے کٹ لگاؤں گی موسیقی تو اس طرح میں نے سارے لیک پیسز کو درمیان سے کٹ کر لیا تاکہ اس کے در مسالہ اچھے سے لگے تو سب سے پہلے میں چکن کے پیسز کو باول میں ڈالوں گی اس کے اندر جو ہے میں وینگر ایڈ کروں گی وینگر ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر سالٹ ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی پھر اس کے اندر میں دو گلاس بھر کے پانی کے ڈال دوں گی اور اسے ہاف این آر کے لیے میں ڈھاپ کے رکھ دوں گی تو اس میں میں پانی ڈال دیا اب اس کو میں ہاف این آر کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد آتے ہیں تو ہاف این آر ہو چکے تو میں اس کو چکن کو نکال لوں گی اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینگر میں چکن پڑا رہا تو اس کا کلر کیسا ہو گیا ہے اس کے بعد میں سارے سپائسز ایڈ کروں گی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے ادھرک پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون مسال ہے ون ٹیبل سپون سالٹ اور دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون جو ہے لال میچ پی سیوی اس کے علاوہ اس میں فور ٹیبل سپون وینگر بھی شامل کریں گے تو میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں یوگرٹ ایڈ کرتی ہوں جو کہ ہاف کپ کے قریب ہے یوگرٹ شامل کر دی میں نے دن میں اس میں سارے سپائسز ایڈ کروں گی اور فور ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں وینگر شامل کر دوں گی دن اچھے سے میں ہاتھ سے اسے میرینیٹ کروں گی اور دو گھنڈے کے لیے میں اس کو دھام کے رکھ دوں گی اس کے بعد ہم دو گھنڈے کے بعد آتے ہیں تو چکن کو دو گھنٹے ہو چکے تھے تو میں نے اس کا لیڈ ہٹا دیا باول کا اب اس چکن کو جو ہے میں نے میدہ لیا اس کے اندر میں یہ ون ٹیبل سپون جو ہے ادرگ پاورڈر شامل کروں گی اس کو اچھے سے مکس کروں گی تو یہاں میں نمک ڈالنا بھول گی تھی تو آپ اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے نمک بھی ڈالیے گا اور دن یہاں سے میں چکن کے پیس پکڑوں گی اس کو اچھے سے کوٹنگ کروں گی مہدے میں پھر میں اس چکن کے پیس کو لگ پیس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کروں گی پھر میں اگین میں کوٹنگ کروں گی مہدے کے ساتھ اور اس کو جو ہے پھر ساری چکن کو اس طرح کر لوں گی اس کے بعد میں فرائی کروں گی چکن کو ٹھنڈے پانی میں ڈالنے کے بعد اگین میں ڈالیا ہے تاکہ اچھے سے اس کے پر لگجے مہدہ اور کرسپی سے چکن بنیں تو میں اسے اچھے سے ہاتھ سے مس لوں گی آپ اس طرح ونگز کا بھی بنا سکتے ہیں مجھے زیادہ لیکپیس پسند ہے تو میں سوچوں میں لیکپیس کا بناتی ہوں تو اس کو اب میں ڈالوں گی اور ٹرے میں اس طرح سارے چکن کو کر کے میں رکھ لوں گی یہ دیکھیں میں سارے چکن کو کر لیا ہے اب میں سارے چکن کو فرائی کروں گی تو اوائل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوائل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو میں چکن کے پیسز کو اس میں ڈالتی ہوں سارے چکن کو فرائی کریں اس ریسپی کے بہت ہی ڈیسٹی لیکپیسز بنے تھے اوائل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو میں سارٹ کرتی ہوں ڈالنا موسیقی 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 تو یہاں چکن کو ٹین منٹس ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو ففٹین منٹس تک میں ان کو فرائی کروں گی دن میں ان کو نکال لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی کرسپ اور ٹیسٹی بنے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جوسی اور یمی تھے تو سب لوگوں نے گھر میں بہت مزے سے کھائے آپ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا کیچپ اور مائنس کے اندر ڈپ کر کے اور بھی زیادہ آپ کو مزائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ اس کے بعد سویٹ کو بن فریج میں رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے تھے تو یہ اچھے سے ٹھنڈی ہو گی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ساتھ ہی سرف کر دیتی ہوں سب کو ٹھنڈی ہونے کے بعد اور بھی زیادہ مزے دار یمی لگ رہی تھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بھی بہت ہی سمپل آپ کے گھر سے عادی چیزیں مل جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے باول میں ڈالنے کے بعد تو یہاں میں سب کے لئے ڈال رہی تھی سرف کرنے کے لئے سب کو بہت بھوک لگی تھی سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اب ٹھنڈی ہوں ہم کھائے تو یہاں میں سب کے لئے ڈال دی تو یہاں میں اپنی ولوگ کو انڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولوگ پسند آئے ہوگا اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور میرے چینلز فیشن ور وڈیڈلی کو سبسکرائب زوج کیجئے گا تینکیو سو مچ 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 تینکیو سو مچ